بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہلوے کی جو انگریڈنز ہیں وہ یہ ہیں آدھا کلو بیسن ایک پہچینی سو گرام گھی کشمش الائچی اور کوکوناٹ یہ حسبے ضرورت لے لیں گے اور بیسن جو ہے اس کو پہلے بھون لیں گے اور اس کی چاشنی تیار کر لیں گے تو چلے چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف تو ناظرین تیاری شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم شیرہ رکھیں گے تو فلیمون کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم درمیانی آنچ رکھنے گے چینی شامل کریں گے اور ناظرین پانی جو ہے بلکل حسبے ضرورت یعنی کہ ایک گھونٹی ڈالنا ہے یہ دیکھیں اتنا پانی صرف یہ تقریباً ایک بڑا گھونٹ بن گیا اور آنچ جو ہے بلکل سلو کر دیں گے اور اس کو ملٹ ہونے تک اپنے دیں گے بلکل سلو رکھنی ہے تو جیسا یہ تیار ہوتا ہے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں آپ چلتے ہیں بیسن کی طرف بیسن کو بھون لیں تو ناظرین اب ہم بیسن کو بھون لیں گے اس کو فلیم آن کرتے ہیں چھولے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ناظرین اس کی جو فلیم ہے ابھی میڈیم رکھیں گے پھر اس کی اور سلو کر لیں گے ٹھیک ہے بیسن شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میڈیم فلیم پے اس کو اب ہم توسٹ کرتے ہیں جب یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس کے بعد فلیم جو ہے وہ بلکل لو کر لیں گے تو اس کو بھونتے بھونتے آپ کو دکھاتے رہیں گے اور جب اس کی خشبو آنا شروع ہو جائے گی کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا تو اس کی جو علامنگ کے یہ تیار ہے تو ناظرین یہ دیکھیں بیسن ہمارا بن چکا ہے خشبو آنا شروع ہوگی اب اس کو چھان کے اب گھی کے اندر اس کی بھنائی کریں گے تو ناظرین یہ دیکھیں چینی میلٹ ہو گئی ہے اس میں تقریبا میں نے ایک گھونٹ پانی اور ڈال دیا تھا تقریبا دو گھونٹ پانی ڈالیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ چاشنی تیار ہو گئی ہے اور اب اگلے پروسس کی طرف چلتے ہیں حلوہ ہمارا تیار ہو رہا ہے آپ لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا جیسا کہ پہلے کرتا ہوں یہ چینل آپ لوگوں کا ہی ہے تو کانلی جو نئے آ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اور بیل کے آئیکان پر کلک کر کے آل کے اپشن کو سلیٹ کر لیں وہ اس لیے جو میری تمام نئی آنے والی ویڈیو ہوں گی وہ آپ کو بروقت ان کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے انسٹاگرام پر ریسپی تیار کر کے لازمی شیئر کیا کریں ڈسکریشن میں تمام میرے سوشل نیٹورکنگ کے جو لنک ہے وہ تمام ادھر ہیں تو آپ وہاں سے فالو کر سکتے ہیں ناظرین بیسن کو ہم نے بھون کے چھان لیا ہے اور اب اس کی بھنائی کریں گے گھی کے اندر تو گھی شامل کرتے ہیں میڈیم فلی میں تو ناظرین جب یہ گھی ملت ہو جائے گا تو اس میں علاچی شامل کر دیں ناظرین گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم شامل کرتے ہیں اس میں علاچی کے دانے آپ دو سے تین علاچیوں کے دانے نکال لیجئے گا وہ شامل کی جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلکی سی یہ ان کو بھونتے ہیں ہشبو آنے شروع ہو جائے گی تو بیسن شامل کر دیں گے اور اس کو بھی بھون لیں گے تو ناظرین اب اس میں ہم بیسن شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کی بھنائی کرنے شروع کر دیتے ہیں تو ناظرین اس کی بھنائی کرنے شروع کر دیتے ہیں بھی ہوتی دیں گی اور جو گھی شامل کیا ہے اور بیسن کو یک جان کر لینا ہے ایسے مکس کر کر کے تو ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں تو ناظرین یہ دیکھیں بیسن ہمارا بھون چکا ہے تو مزید اس کو ہلکا سا اور بھونیں گے اس سے پہلے ہم جو میوہ جات ہیں وہ شامل کر لیتے ہیں کشمیش اور کوکنٹ شامل کریں گے اور اس کو مکس کریں گے تو ناظرین یہ دیکھیں اس کی بھنائی مکمل ہو گئی ہے اب اس میں ہم چاشنی ایڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے بھی رہنا ہے موسیقی دیکھیں مکس ہو رہا ہے اس کو ہلکا سا اور مکس کریں گے تو پھر اس کو ٹرے کے اندر ڈال دیں گے اور اس کی ٹکنیاں بنا لیں گے تھنڈا کر کے اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا چاشنی میں دو بھونٹ پانی ڈالا تھا اگر آپ کو کم لگے تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال بھی کر سکتے ہیں تو ناظرین ہلوہ ہمارا تیار ہو گیا اب اس کو ٹرے کے اندر ڈالتے ہیں چلتے ہیں ٹرے کی طرف تو ناظرین ٹرے میں ڈالتے ہیں اور ٹرے کو ہلکا سا گھیل لگا لیجئے تو ناظرین یہ دیکھیں ہلوہ ہمارا تیار ہو گیا ہم نے ٹرے میں بھی ڈال دیا اور اب ان کی ٹکڑیاں بناتے ہیں پھر ٹکڑیاں بنا گیا آپ کو دکھاتے ہیں تو لے ناظرین ہمارا ٹکڑی والا بیسن کا ہلوہ ریڈی ہو گیا تو آپ بھی اس کو ٹیار کیجئے گا اور ہمارے ساتھ انسٹاگرام پر شیئر کیجئے گا اور آپ ان کی ٹکڑیاں بھی بنا سکتے ہیں اور لڈو بھی بنا سکتے ہیں تو چلیے اب آپ کو ہم کھا کے دکھاتے ہیں تو ناظرین یہ دیکھیں ہمارا ٹکڑی والا ہلوہ بیسن کا جو تھا وہ ریڈی ہو گیا ماشاءاللہ اتنے دمدہ خشبو آ رہی ہے اور پہلے بھی میں نے ٹیسٹ کی ہے اور اب آپ کے سامنے بھی ٹیسٹ کرتا ہوں تو آپ سے میں یہ کہوں گا کہ آپ بھی اس کو ٹیار کیجئے گا اور بنا کے کھائیے گا آپ کو بہت مدہ آئے گا اور میرے ساتھ انسٹاگرام پر پکچر بھی شیئر کیجئے گا تو ابھی میں آپ کو کھا کے دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت زبردست بنا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا میٹھا جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق رکھیے گا میں نے بالکل نارمل سا رکھا ہے تو بڑا زبردست مزیدہ لگ رہا ہے تو آپ بھی ترائی کیجئے گا دباؤ میں یاد رکھیے گا اسلام علیکم گلوبل فوڈ سیکرٹس کو سبسکرائب کریں نوٹیفکیشن کے لیے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے آل کے آپشن کو سیلیکٹ کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اگر ویڈیو بہت شکل